مدھے پردیش میں دو دنوں سے لگاتار ہو رہی تیز بارش نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے بھاری بارش سے ایک طرف جہاں جن جیون است ویست ہو گیا ہے وہیں ندی نالے سب ہی اوفان پر ہیں اسی بیچ ایک دردناک حادثے میں بھوپال کے پھندہ علاقے کے اوفانتے نالے میں دو سال کی ماسوم بچی آ گئی جسے اس کی موت ہو گئی لگاتار ہو رہی بارش کے کارن بھوپال، ویدی شاہ، سیہور، رائے سین، منڈلا، اجین اور نرسنگ پور زلوں میں کمپیر حالات بنے ہوئے ہیں پردیش سرکار نے بھی بھوپال سمیت کئی زلوں میں باردی تک کے سکولوں کے بچوں کو چھپی دے دی ہے وہیں موسم بھوپال نے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھاری بارش کا آرینچ الارٹ جاری کیا ہے موسم بھوپال، ہوشنگاباد، جبلپور، خندوا، خرگون، رائے سین، سیہور میں منگلوار تک بھاری بارش ہونے کی چیتاونی دی ہے رازدھانی بھوپال میں روی بار کو نو گھنٹوں میں چھ سینٹی میٹر پانی گرا جس سے سڑکوں اور نچلی پستیوں میں پانی بھر گیا گھروں میں پانی بھر جانے سے لوگوں کو گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا منڈلا زلے میں بھی ریکارڈ توڑ بارش ہوئی یہاں 134 میلی میٹر بارش ہوئی جبکہ سیہور میں پارواتی ندی اُفان پر ہے لگاتار دیز بارش کے چلتے ایک بار پھر سے بھوپال کے بھد بھدہ اور کلیہ سوٹ ڈیم کی گیٹ کھولنے پڑے وہیں کلیہ سوٹ ڈیم کی گیٹ کھولنے کے بعد دام کھڑا گاؤں کی کچھ جھگیوں میں کلیہ سوٹ ندی کا پانی کھس گیا اس کے بعد وہاں سے لوگوں کو نگر نگم کی ٹیم نے باہر نکالا پانی اترنے تک ان لوگوں کو علاقے کے ہی سامودائے کیندر میں ٹھہرایا گیا ہے بھاری بارش سے رادھانی بھوپال کے کئی کلوریوں میں پانی کھسا ہوا ہے بھوپال میں اس سال کتنی بارش ہوئی ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سیزن میں بھد بھدہ اور کلیہ سوٹ کے گیٹ دس سے زیادہ بار کھولے جا چکے ہیں بھاری بارش کی بجھے سے چبلپور میں نرمدہ ندی پر بنا برنگی پانی پانی سے لبا لب بھر گیا ہے جس کے چلتے باندھ کے اکیس گیٹ کھولنے پڑے ہیں اس کے علاوہ کھنڈوہ زلے میں ستھت پردیش کا سب سے بڑا باندھ اندیرہ ساغر کے بھی بیس میں سے بارہ گیٹ کھولنے پڑے ہیں